ہیلو فرینڈز آج کا سوڑے میں ہم سٹار ڈیلتا سٹارٹر کنٹرول وائرنگ کس طرح کی جاتی ہے سیکھنے والے ہیں جیسے کہ ہم جانتے ہیں جہاں پر بھی ہمیں پانچ اچ پی سے زیادہ کی موٹر کو رن کرنا ہوتا ہے وہاں پر ہم سٹار ڈیلتا سٹارٹر کنیکٹ کرتے ہیں تو آج کا سوڑے میں ہم سٹار ڈیلتا سٹارٹر کی کنٹرول وائرنگ کافی آسان طرح سے سیکھنے والے ہیں ہر ایک کنیکشن کو کافی آسان طرح سے سمجھنے والے ہیں یعنی آپ بگینر سے ہیں تو ویڈیو کو لاس تک شروع واج کیجئے چلے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں سٹارٹ ڈیلٹا سٹارٹ کنیکشن کے لیے ہمیں کون کون سے کمپوننٹس کے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے دیکھیں ہمیں سب سے پہلے تین کونٹیکٹرز کے ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یہ ہمارے پاس فرسٹ من کونٹیکٹر سیکن ہمیں یہاں پہ دیلٹا کونٹیکٹر کنیکٹ کرنا ہوتا ہے جو تھرڈ کونٹیکٹر ہوتا ہے وہ ہمارے پاس سٹار کونٹیکٹر ہوتا ہے جب موٹر کو رن کیا جاتا ہے تو فرسٹ ہمارا من کونٹیکٹر اور سٹار کونٹیکٹر آپریٹ ہوتا ہے جتنا ٹائم ہم اس ٹائمر میں سیٹ کرتے ہیں اتنے ٹائم تک ہمارا سٹار کونٹیکٹر آپریٹ ہوتا ہے اور جیسے ہی ٹائمر کا ٹائمنگ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو سٹار کونٹیکٹر سٹاپ ہو جاتا ہے پھر ہمارا ڈیلٹا کونٹیکٹر آپریٹ ہوتا ہے پھر جب تک ہمارا سٹارٹر رن ہوتا ہے تب تک ہماری موٹر ڈیلٹا میں رن ہوتی ہے اس کے علاوہ ہمیں یہاں پر ایک ٹائمر کنیکٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس سیلک کمپنی کا ایٹین ہنڈیٹ ایسٹی موڈل کا آف ٹیلے ٹائمر ہے جس کی ساہتہ سے ہم سیکھنے والے کس طرح پروپر کنٹرل وائرنگ کی جائے گی ویسے اس کو پر ہم نے ڈیٹیل میں ویڈیو بنایا تھا کس طرح اس کی ورکنگ ہوتی ہے کس طرح ہمیں اس کے سیٹنگ کرنا ہوتی ہے اور کس طرح پروپر کنیکشن کیا جاتا ہے جیدی آپ اس ٹائمر کے بارے میں ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں اس کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی جہاں جا کر آپ واش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں ایک اوورلوڈ ریلے کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جو کہ ہماری موٹر جب بھی اوورلوڈ ہوتی ہے تو یہاں سے ہمیں ٹریپنگ مل جاتی ہے دیکھیں ہمارے پاس تین کونٹیکٹر ایک ٹائمر ایک اوورلوڈ ریلے اس کے علاوہ ہمیں ایک ایم سی بھی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ویسے سٹارڈ الٹا سٹیڈر تھری فیس کے لیے ہوتا ہے آپ کو تین پول کی ایم سی بھی یہاں پر کنیکٹ کرنا ہوگی یہاں پر ہمیں ریکوائرمنٹ ہوتی ہے چلی اب کس طرح پروپر کنیکشن کیا جائے گا ہم سمجھ لیتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس یہ جو کونٹیکٹر ہے اور یہ ٹائمر ہے سب ہمارے پاس 220V AC پر آپریٹ ہوتے ہیں تو اس میں ہمیں فیز این نیوٹرل کنیکٹ کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے دیکھئے ہمیں یہاں پر کونٹیکٹر کی کوئل میں اے ون میں دیکھئے یہاں پر ہمیں نیوٹرل کنیکٹ کر دینا ہے اسی طرح ٹائمر میں بھی ہمیں اے ون میں پہلے نیوٹرل کنیکٹ کر دینا ہے تو سب سے پہلے ہم نیوٹرل کی وائرنگ کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ہمارے نیوٹرل کی وائرنگ کمپلیٹ ہوتی ہے دیکھیں نیوٹرل یہاں سے ہم نے لیا ہے اور سب سے پہلے کونٹیکٹر کی اے ون ٹرمینل میں کنیکٹ کیا ہے یہاں سے ٹائمر کی اے ون ٹرمینل میں کنیکٹ کیا ہے یہاں سے delta contactor میں neutral connect کیا ہے اور یہاں سے ہم نے star contactor میں بھی neutral connect کر دیا ہے اب ہمیں face کی control wiring سمجھنا دیکھئے face سب سے پہلے یہاں سے ہم پہلے connect کر لیتے ہیں face wire کو ہم پہلے یہاں پر connect کر لیتے ہیں اور اس face کو سب سے پہلے ہمیں overload relay کے nc میں connect کرنا ہوگا تو 95 number point جو ہے اس کا nc ہے تو nc میں دیکھیں یہاں پر ہم سب سے پہلے face wire کو connect کر دیتے ہیں دیکھیں جب بھی ہماری motor overload ہوگے تو یہاں سے ہمیں tripping مل جائے گی اب nc کے output میں ہمیں ایک wire connect کرنا ہے 96 number جو point ہے overload میں یہ nc کے output ہے یہاں پر ایک wire ہم نے connect کر لیا ہے اور اسے لے جا کر ہمارے پاس stop push button ہے stop push button میں input میں nc میں ہمیں connect کر لینا ہے یہاں تک ابھی continuous supply آ رہی ہے کیونکہ overload relay کا بھی ہم نے nc use کیا ہے اور stop push button میں بھی nc connect ہے یہاں سے اب اس کا output میں ہمیں ایک wire connect کرنا ہے چلی nc کے output میں ہمیں connector پہلے connect کر لیتے ہیں جو کہ ہمارے پاس start push button جو no element ہے اس میں یہ connect ہوگا دیکھیں nc سے stop ہوگا اور no سے ہمارا starter start ہوگا دیکھیں یہاں پہ start push button میں ہمیں اسے connect کر دینا ہے یہاں تک ابھی continue ہماری supply آ رہی ہے اب جیسے ہی اس push button کو press کیا جائے گا تو سب سے پہلے ہمارے main contactor نے operate ہونا چاہیے دیکھیں اس سے ہم main contactor کو پہلے operate کر لیتے ہیں دیکھیں contactor میں neutral director آ رہا ہے اور جب اس push button کو press کیا جائے گا تو ہمارا contactor operate ہوگا کتنی دیر کے لیے ہوگا جتنی دیر کے لیے ہم یہاں پہ push button کو press کیے ہیں دیکھیں یہاں پر ابھی ہمارا جو starter ہے وہ operate ہوگا بٹھ مین والی operate ہوگا دیکھیں اسے ہمیں پہلے connect کر لینا ہے ابھی جسٹ ہمارا یہاں main contactor operate ہوگا اور جتنی دیر کے لیے ہم نے push button press کیا ہے اتنی دیر کے لیے operate ہوگا جتنی دیر سے ہمیں permanently operate کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں hold down connect کرنا ہوگا تو holding جس طرح ہم ہمیشہ starter میں connect کرتے ہیں سب سے پہلے A2 سے ایک connector ہمیں دیکھیں جو یہاں پر A9 point دیا گا ہے 14 number اس 14 number میں ہمیں ایک connector پہلے connect کر لینا ہے تو چلیے سب سے پہلے coil میں ہمیں یہاں پر ایک connector پہلے connect کر لیتے ہیں اور اسے ہمارے پاس جو 14 number A9 point ہے اس میں ہمیں پہلے connect کر لینا ہے جس طرح ہم ہمیشہ holding connect کرتے ہیں اسی طرح سے اس میں ہمیں holding connect کرنا ہے اب اسے ہمیں 14 number میں connect کر دینا ہے اب contractor کو holding کس طرح سے ملے گی ہم سمجھ لیتے ہیں ابھی جسٹ ہم نے connector connect کیا ہے اب دیکھئے holding supply ہمیں لینا کہاں سے یہ کافی important ہے دیکھیں یہاں تک ابھی continue ہماری supply آ رہی ہے آپ کہہ سکتے ہیں NC کے output سے یا پھر NO کے input سے تم NO کے input سے ایک connector connect کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں تک continue ابھی supply آ رہی ہے تو چلیے سب سے پہلے ہمیں connector یہاں پر connect کر لیتے ہیں یہاں پر ہم holding کے لیے yellow wire کا use کر رہے ہیں دیکھیں یہاں پر ہمیں پہلے connect کر لینا ہے کیونکہ یہاں تک continue ابھی supply آ رہی ہے اور اسے لے جا کر ہمارے پاس یہاں contactor میں جو NO terminal 13 number یہاں پر اسے connect کر دینا ہے کس طرح holding ملے گی یہاں بھی ہم سمجھنے والے ہیں پہلے اسے ہمیں 13 number connect کر لینا ہے چلیے اسے ہم 13 number میں connect کر لیتے ہیں دیکھیں holding supply یہاں پر connect ہو چکی ہے تو یہ ہمارا just simple doil starter بن کر complete ہو چکا ہے دیکھیں کس طرح holding ملے گی ہم سمجھ لیتے ہیں جیسے push button جتنے دلے کے لیے ہم نے push button press کیا ہے اب اس میں holding کے لیے دیکھیں یہاں پر ہم نے connector connect کیا ہے اور یہاں سے holding supply 13 number میں ہم نے connect کر دیا ہے اب جب ایک بار push button کو press کیا جائے گا ہمارا contactor operate ہوگا دیکھیں contactor operate ہوا تو یہاں پر holding supply آ رہی ہے وہ یہاں پر آئے گے 14 number میں کیونکہ یہ NO NC بنے گا اور یہاں سے ہمارا contactor permanently operate ہو جائے گا تو ابھی تک ہمارا یہاں پر deal starter بن کر complete ہو چکا ہے اب deal starter کو starter starter میں کس طرح implement کیا جائے گا ہم سمجھ لیتے ہیں سب سے پہلے دیکھئے جیسے ہی ہمارا contactor operate ہوتا ہے contactor کے ساتھ ہی ہمارے timer نے بھی operate ہونا چاہیے سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر ہم timer کی coil A2 میں یہاں سے connector connect کر دیتے ہے جیسے ہی ہمارا contactor operate ہوگا timer بھی operate ہوگا چلیے یہاں پر ہم contactor کی coil سے ایک connector connect کر لیتے چاہیے تو آپ push button کے output سے بھی لے سکتے ہیں دیکھیں یہاں سے connector پہلے connect کر لیتے ہیں جیسے contactor operate ہوگا timer بھی operate ہوگا timer میں time start ہو جائے دیکھئے اسے ہمیں سب سے پہلے coil connect کر دینا connection کو آپ ٹائٹ کیجئے کہیں بھی losing نہیں ہونا چاہیے یہ کافی important ہے دیکھئے یہاں پر اسے connect کر دیا ہے اور یہ ہی سے دیکھئے timer کی coil a2 میں بھی connect کر دینا ہے دیکھیں ہمارا timer بھی یہاں operate ہو جائے گا ساتھ ہی ساتھ دیکھئے یہاں سے coil سے ہمیں ایک wire common میں لے جانا ہے سب سے number common point 15 common 16 یہاں پر nc اور 18 یہاں پر a no ہے 15 common 16 nc and 18 یہاں pere no 25 common 26 nc and 28 یہاں پر a no ہے 25 26 یہاں پر nc ہے اور 28 یہاں پر a no ہے वیسے اس کے اوپر detail میں video بنائے سیٹ کیے جاتے ہے یہاں detail میں سیکھ نا چاہتے ہے link description मिل جائے آپ watch کر سکتے ہے دیکھیں جیسے ہی timer contactor کے ساتھ operate ہو گا تو common میں supply جانا چاہیے تیک connector کو ہم پہلے connect کر لیتے ہے ایک بار پھر سے working سمجھتے ہے جیسے push contactor اور timer ہمارا ساتھ operate ہو گا اور یہاں سے ایک connector دیکھیں ہمیں 15 number جو common point ہے common میں connect کر دینا دیکھیں یہاں پر ہم 15 number میں connect کر دیتے دیکھیں یہاں continue supply آرہی ہے دیکھیں دیکھیں چکے ہمارے پاس timer off delay timer ہے that miss دیکھیں جیسے no سے نکلتی ہے دیکھیں جیسے timer operate ہوا تو common supply ہے وہ یہاں no سے نکلے گی اب جیتنا time ہم نے set کیا ہے اتنے time تک common supply no سے نکلے گی اور جیسے timing ہمارا complete ہوتا ہے سپوز ہم نے 10 second set کیا تو 10 second تک common supply no سے نکلے گی اور جیسے 10 second complete ہوتے ہے تو یہ no کے supply cut ہو جائے سپلائی ہماری n c سے نکلے گی دیکھیں ہمیں سب سے پہر star contactor operate کرنا ہے تو یہاں پر star contactor operate کرنے کے لگ continue supply یہاں سے نکلے گی no سے to a no میں connector connect کر لیتے دیکھیں یہاں پر جتنا time ہم نے set کیا ہے اتنے کرنا کیا ہے جو ہمارے پاس delta contactor nc terminal ko use کر nc terminal ko use کیا دیکھیں ہمارا star contactor تب operate ہوگا جب delta contactor stop رہے گا nc supply pass ہوگی nc no بن جائے گا یہاں supply cut ہو جائے گی interlocking دیکھیں یہاں پر nc use کیا ہے nc output سے star contactor operate کر nc output میں connector connect کر لینا دیکھیں is connector ko ہم connect کیا ہے ہمارا star contactor tb operate ہوگا جب delta contactor stop condition میں رہے گا دیکھیں اس سے star contactor کی coil کو operate کر دینا ہے کس طرح operate ہوگا practically کر کر بھی دیکھ نے والے ہیں دیکھیں پہلے سے connect کر لینا ہے دیکھیں ہمارا star contactor operate ہو چکا ہے अब delta contactor operate کر نا ہے تو جتنا time ہم نے timer set کیا ہے اتنے time تک ہمارا star contactor operate ہوگا اور جیسے timing complete ہوتا ہے تو ہمارے delta contactor operate ہونا چاہیئے تو اس کے لئے ہم 16 number جو timer کے ساتھ nc ہے 16 number کا use کر نا ہے تو چلئے 16 number میں connector ہم connect کر لیتے ہے اور اس سے star contactor operate کرنا ہے دیکھیں یہاں پر connect کر لیتے ہیں یہاں پر connect ہو چکا اب اس delta contactor operate کرنا ہے دیکھئے delta contactor operate کرنے کے لئے star contactor interlocking کرنا ہوگی جس طرح ہم نے delta میں کیا تھا delta کنیکشن کنیکشن complete ہو چکا ہے سب سے پہلے میں dual starter بنانا ہے اور dual starter کو start delta starter implement کرنا ہے دیکھیں یہاں پر ہم نے سب start push button کو press کیا جائے گا تو ہمارا main contactor اور star contactor operate ہوگا اب ہم نے 10 second time set کیا ہے تو 10 second تک ہمارا star contactor operate ہوگا اور جیسے 10 second complete ہوتا ہے star contactor یہاں stop ہو جائے گا اور ہماری motor main and delta contactor میں run کرے گی چلی ہم پہلے on کر لیتے ہے جیسے on کیا جگہ main star operate main star operate ہو چکا ہے اب دیکھیں یہاں star blinking بھی blinking ہو رہی ہے جیسے 10 second complete ہو دیکھیں یہاں پر delta ki LED blink ہو گی اور ہمارا delta contactor operate ہو چکا ہے دیکھئے اب ہماری motor main or delta ہو رہی ہے سو آیو آپ کو clear ہو ہو کس طرح star delta starter control wiring کی جاتی ہے جیسے ویڈیو اچھا لگا تو like button ضرور press کریں کو doubt to the comments मे ضرور پوچھ ہے so آج کے لئے اتنا ہی دیکھ دیکھ